ملکم بیک اور آج ہم بات کر رہے ہیں زخموں کی ایک خاص زخم کی دیکھیں کچھ زخم جو ہیں وہ بدن سے باہر ہوتے ہیں اور کچھ زخم بدن کے اندر ہوتے ہیں بدن کے اندر جو زخم ہوتے ہیں ان کے ساتھ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو انسان خود نہیں دیکھ سکتا اور صرف علامات کے ذریعے ہی ان کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے سو ہم بات کر رہے ہیں میدے کے لسر کی آپ کو سب سے امپورٹنٹ کام یہ کرنا ہے کہ غزائی احضیات کرنی ہے کیونکہ اگین پریز علاج سے بہتر ہے پریونشن اس بیٹر دن کیور اور خاص طور پر السر کے حوالے سے یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کروشل ہے سو اپنے حال کو بہتر بنانے کی فکر کریں کیونکہ منٹل اسٹریس السر کو بڑھاتا ہے بلکہ فرینکلی سپیکنگ ہر بیماری جو ہے وہ منٹل اسٹریس سے یہاں سے اسٹریس لینے سے بڑھ جاتی ہے سو اگر آپ کا حال صحیح ہے آپ اپنے حال میں مگن ہے تو مستقبل انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا جو کام بھی کیجئے سکون سے کیجئے اور ہری یعنی میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہری وری اور کڑی جسے آپ کہتے ہیں ان تین چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اور ہری یعنی جلدی میں کیے گئے اکثر کاموں میں وری یعنی پریشانی ہوتی ہے ذہنی طور پر ریلیکس رہیے محنت کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجئے کیونکہ یاد رکھی ہم سب اپنے ایفرٹس کے ذمہ دارے ہیں ہم سے ہماری کوشش کا سوالوں کا نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وری اور ہری کو زندگی سے نکال کر آپ مدے کا جو ہوتا ہے اس کی دو بڑی وجوہات سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں خوش رہیے دوسروں کو خوش رکھیں اور ان کے لیے آسانیہ پیدا کریں سادہ طرز زندگی سمپل لائیو سٹائل اپنائیے سادہ اور متوازن غزہ کھائیے بیلنس ڈائیٹ کھائیے سمپل ڈائیٹ کھائیے بھوک رکھ کر کھانا کھائیے جب تک بھوک نہ لگے کھانے کے لیے کبھی نہ بیٹھئے اور سیر ہونے سے پہلے تھوڑی سی گنجائش چھوڑ کر نہ کہ یہ کہ آپ یہاں تک اپنا کھانا جو ہے پیٹ بھر لیجئے تھوڑی سی گنجائش رکھ کے کھانا بھوک مکمل ختم ہونے سے پہلے اٹھ جائیے ایک امپورٹنٹ چیز لال مرچ جس کا محوروں میں بہت استعمال ہوتا ہے لال مرچ جو ہے وہ زہر قاتل ہے السر کے مریضوں کے لیے اس سے آپ کو مکمل پریز کرنا ہے ہر وہ چیز جس میں کالی لال مرچ شامل ہوتی ہے اس سے آپ کو آوائٹ کرنا ہے پریز کرنا ہے اسی کے حساسات صبح شام دود یا دہی یا شربت میں اسپغول کی جو بھوسی اسپغول کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ آپ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ کانسٹیپیشن کے حوالے سے بھی بہت مفید ہے اور اس کے السر کے حوالے سے بھی یہ بہت اچھا ہے میڈیکل ریسرچ اس کے حوالے سے کافی سٹڈیز موجود ہیں صبح شام ایک چمچ شہد خالص شہد آرگینک ہنی رو ہنی جسے آپ کہتے ہیں وہ اور دو چمچ زیتون کا تیل یعنی ایکسٹر ورجن اولی وائل جو ہوتا ہے وہ ملا کر استعمال کر سکتے ہیں یہ تھوڑا سا دیسی ٹوٹکا بتا رہا ہوں لیکن یہ کہ میڈیکلی بھی اس میں کوئی قباط نہیں ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں زیادہ گھی والی چیزیں زیادہ تیل والی چیزیں ڈیپ فرائیڈ تلی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے پریز کیجئے جنگ فوڈ سے پریز کیجئے کافی اور کولا ڈرنک سے سوڈا سے پریز کیجئے میدے کے السر کے حامل افراد جو ہوتے ہیں ان کے لیے مختلف قسم کے سبزیوں کے جوس جو ہیں وہ مفیز ثابت ہوتے ہیں اسی طرح آتوں کے مریضوں کے لیے قدرت نے گو بھی میں شفا رکھی ہے اور گو بھی یعنی کالی فلاور جسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں اس کا جوس بھی دن میں مختلف بقفوں میں پینے سے آپ کو فرق خود محسوس ہوگا اور آزمائی شرط ہے اگر لال مرچ سے پریز کرنا ہے کیونکہ یہ رسک بڑھاتی ہی السر کا ہمارے گھروں میں اس کا بیجا اور فراغ دلانا استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ بڑھے صغیر کے لوگ بہت زیادہ مرچیں کھانے سپائزی فوڈز کے عادی ہوتے ہیں سو اگر آپ میدے کے مبتلہ ہیں تو آج ہی آپ کو لال مرچ کو خیر بات کہنا پڑے گا الویدہ کہنا پڑے گا سالن میں کالی مرچ استعمال کیجئے اور کر کے دیکھئے اس کا ذائقہ لال مرچ سے بدر جہاں بہتر ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ بھی ہے اس کے بقائد استعمال یوگرٹ کا استعمال بہت اچھا ہے کھانے پینے میں اعتدال سے کام لیجئے موڈریشن ہمیشہ بہتر زیادتی اور قلت دونوں چینے خطرناک ہیں اور سلاد ہرے پتے والی سبزیاں ہرے پتے سلاد پتے جن کو آپ لیٹس کہتے ہیں فریش فروٹس اگر آپ کو ڈیابیٹیس نہیں ہے تو وافر مقدار میں آپ لے سکتے ہیں اور ان کا گھر کا نکلا ہوا جوس نہ کہیے کہ بازار کا کسرت سے استعمال کر سکتے ہیں اگر میں دوبارہ کاؤں گا میدے کے السر میں اسپرین اور جو دوسری انسیڈز جو ہوتی ہیں درد کی گولیاں وہ کبھی بھول کر بھی استعمال نہ کیجئے کیونکہ اس سے خدا نہ خاصتہ زخم بڑھے گا اور خون بے جانے کی وجہ سے بریڈنگ کی وجہ سے موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ میدے کے السر کے لیے مختلف قسم کی دمائیں استعمال کی جاتی ہیں مگر سب دمائیں ڈاکٹر کے مشفرے سے استعمال کیجئے آئیڈیلی کوئی بھی جو ڈاکٹر ہے وہ میدے کے السر کو دماؤں کے ذریعے ہی ٹھک کرے گا پریس پلس دماؤں کا استعمال تین طرح کی دمائیں دی جاتی ہیں انٹیسٹس دی جاتے ہیں جو ایک لیئر فارم کرتے ہیں تیضاب کے حوالے سے اور آپ کی جو مزید زخم ہے اس کو بڑھنے سے روکتے ہیں میدے کے اندر اور جو دوسری دوا ہوتی ہے وہ انٹیبیاتک ہوتی ہے جو ایچ پیلوری کی وجہ سے اگر السر ہے اس کو ختم کرتی ہے اور جو تیسری قسم کی جو دوائیں ہوتی ہیں وہ میدے کے یعنی درد کے حوالے سے ہوتی وہ دی جاتی ہیں اور وہ بھی کافی مفید ہیں تیضاب کو کم کرنے کے لیے دی جاتی ہے کیونکہ درد جو ہے وہ تیضاب کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے ان کو یا تو ایس ٹو بلاکر کہتے ہیں یا پروٹون پمپ انیبیٹر کہتے ہیں پی پی آئیز جن کو آپ کہتے ہیں تو یہ تین طرح کی دوائیں جو ان کو آپ لیں گے تو انشاءاللہ فرق خود میں سوال